واقعہ علمناک واقعہ دردناک واقعہ ہوا ایک ایسے لیڈر کو کہ جو پوری دنیا کے اندر ایک ہیرو کے طور پر جانا مانا پہچانا اور گردانا جاتا ہے ایک ایسا لیڈر کہ جس کا یہ ایمان ہے کہ جو سیدنا حضرت عمر فاروق نزدالہ انہوں نے کہا تھا کہ ماں انہیں بچوں کو ازاد جنہ ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو غلام بنائے وہ لیڈر جس کا یہ نعرہ ہے کہ جیو علی کی طرح شہید ہو حسین کی طرح وہ لیڈر عمران خان کہ جو مولانا محمد علی جہر کی اس آئیڈیالوجی کو ماننے والا ہے کہ میں ایک آزاد ملک کے اندر مرنا پسند کرلوں گا لیکن ایک غلام ملک کے اندر جینا پسند نہیں کروں گا وہ لیڈر عمران خان کہ جس کا یہ نعرہ ہے کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ وہ لیڈر عمران خان کہ جو بائیس کروڑ پاکستانیوں کی دلوں کی دھڑکن بن کے پچھلے چھمپیس سالوں سے عموماً اور پچھلے سات مہینوں سے خصوصاً پاکستان کی گلیوں میں پاکستان کے محلوں میں پاکستان کے گاؤںوں میں پاکستان کے قسموں میں پاکستان کے شہروں میں پاکستان کے صوبوں میں پاکستان کی سڑکوں میں پاکستان کے میدانوں میں صرف ایک ہی نعرہ لے کر اٹھا ہے کہ میرے وطن کے باسیو جیو تو اس طرح جیو کہ زندگی خراج دے دواتویں سماج دے یہ راستے کے پیچھو ہم بھڑو تو چوملے قدم ہر ایک گھڑی کا پیار لو یہ معاشرہ صدھار لو یہ وقت کھو رہے ہو تم جو فصل بو رہے ہو تم کسی کو کٹنی بھی ہے یہ آگ چاٹنی بھی ہے حواس کس کو دے دیئے نہ اپنی نسل کے لیے تباہیاں ادھار لو یہ معاشرہ صدھار لو صداقتوں کا ساتھ دو برائیوں کو مات دو جہاد ہو ہر ایک عمل ملے گا نیکیوں کا پھل سب ہی اگر صدر گئے تو سمجھو پار اتر گئے بھلو کا روپ دھار لو یہ معاشرہ صدھار لو یہ معاشرہ صدھار لو آج عمران خان اس وقت پورے پاکستان کے اندر یہی آئیڈیالوجی لے کر یہی سوچ لے کر بائیس کروڑ پاکستانیوں کی نمائنگی کر رہا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر وہ مافیا وہ اسٹیپلشمنٹ کہ جو پاکستان کے اندر پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو اپنی غلام بنانا چاہتی ہے وہ انٹرنیشنل پالٹکس کرنے والے ہو وہ نیشنل پالٹکس کرنے والے ہو ان کی نظروں میں عمران خان اس وقت کانٹے کی طرح کیوں کھٹکتا ہے کہ اس نے بائیس کروڑ عوام کی نمائنگی کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی بائیس کروڑ عوام کو غلام رہنا پسند نہیں کروں گا میں اپنے بائیس کروڑ عوام کو خددار عوام بناوں گا میں اپنی بائیس کروڑ عوام کو زندہ دل عوام بناوں گا میں اپنی بائیس کروڑ عوام کو جرت بند قوم بناوں گا اس کا صرف قصور یہ ہے اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے عالمی طاقتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ملکی طاقتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر عوام کی حقیقی جمہوری آزادی کی بات کی لیکن میرے سپیکر صاحب اصل جو مسئلہ ہے آج آپ نے نول لیگ کا رویہ اور ایٹیچوڈ دیکھ لیا ایک طرف پوری دنیا کے لوگ عمران خان کے ساتھ جناب اظہار ایک جہتی کر رہے ہیں دوسری طرف وہی بیگم سبدر کہ جس نے عرشت شریف کی شہادت کے اوپر بھی ذلت اور رسوائی اور جگہ سائی کمائی تھی آج پچھلے دو دن سے ٹویٹر سے لے کے فیس بک پرنٹ میڈیا سے لے کے الیکٹرانک میڈیا میں یہی نول لیگ کی لیڈرشپ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کے اوپر جو ڈلٹی پولٹکس کر رہی ہے وہ بھی ساری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے جب محترمہ کلسوم نواز کی فوت کی ہوئی تھی فیاض اور حسن چہان کی اس جنازے پہ موجود تھا اور ہماری پی ٹی آئی کی قیادت بھی وہاں پر موجود تھی ہماری طرف سے یہ رویہ ہے لیکن ان کی ڈلٹی پولٹکس شرم سے ڈوب بر جانا چاہیے آج اگر یہاں پر بیٹھ کے کسی نے قرارداد کے مخالفت پہ نہ کہا تو اس کو چلو بھر پانی کے اندر نہیں اس کو بھی غیرٹی کے پانی کے اندر ٹو پر جانا چاہیے اور اس کو اس وقت یہاں پر بیٹھنا نہیں چاہیے شرم کے مارے یہاں سے باہر جانا چاہیے لیکن شرم ان کے پاس نہیں ہے نہ ان کی لیڈرشپ کے پاس ہے نہ ان کے پاس ہے تو میں آج اس فلاور کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ایک تیسرے لیول کا ان کا کارکن ہونے کے ناتے سے ایک تیسرے لیول کا ان کا سپائی ہونے کے ناتے سے میں ایک میسیج دوں گا اس اندرونی طاقتوں سے لے کے پیرونی طاقتوں کو کہ کان کھول کے سن لو بائیس کروڑ پاکستانیوں کا یہ نعرہ ہے سنہ ہو کے جنگ ہو عمران خان کے سنگ ہو سب ہمیں پسند ہیں خون ہو کے رنگ ہو یہ ہمارا نعرہ ہے اور یہ صرف نعرہ نہیں ہے یہ ہمارا عمل ہے یہ ہمارا عمل ہے اور انشاءاللہ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عمران خان عمران خان وہ ہیرو ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو گولیاں مارنے کے بعد اس کے عزل کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا پنجاب اسمبلی کے فلاور پہ یہ آواز دوچتی ہے کہ عمران خان وہ لیڈر وہ قائد ہے کہ جس کا یہ نعرہ ہے کیا میں نے اس کا اقناس کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبودانہ ہمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زہدانہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گر برکھلے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا دروے شہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ انشاءاللہ امران خان ان نون لیگ والوں کی بھی اس تیر تیرہ گیدروں کی جماعت پی ڈی ایم کی اس آل پاکستان لوٹ بار اسوسییشن کی سیاسی منجی ایسی ٹھوکے گا انشاءاللہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا اور آخری بات میں اپنے قائد امران خان کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کروں گا امران خان نے ثابت کیا ہے وہ اور ہی ہوں گے کم حمد جو ظلم و تشددت سہ نہ سکے شمشیر و سنا کی دھاروں پہ روداد صداقت کہ نہ سکے یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے توحید کا طوفہ جب اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے ایک جذب حصول مقصد نے یوں حص و ہوا سے پاک کیا ہم ظلم کے ہاتھوں بک نہ سکے اور وقت کی روح میں بہ نہ سکے جس بات سے تم نے روکا تھا اور دار پہ ہم کو کھیچا تھا مرنے پہ ہمارے عام ہوئی جو چیتے جی ہم کہ نہ سکے پاکستان امران خان کون بچائے گا پاکستان جی بچائے گا پاکستان جی موسیقی